رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد خواتین میں یہ مغالطہ بہت عام ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ان کے لیے ناپاکی کا وقت چالیس دن ہے یہ بالکل غلط خیال ہے بچے کی پیدائش کے بعد ولادت کے بعد عورت کی پاکی کا کوئی کم سے کم وقت متعین نہیں ہے زیادہ سے زیادہ وقت چالیس دن ہو سکتا ہے چالیس دن یہ ضروری نہیں ہے وہ ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن بھی ہو سکتا ہے چند دن بھی ہو سکتا ہے بیس دن بھی ہو سکتا ہے پندرہ دن بھی کوئی بھی دن ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ چالیس دن جب چالیس دن ہو گئے تو اس کے بعد بھلے اس کو کچھ بھی کسی قسم کا بھی ڈسچارج ہو رہا ہو اس کو پاک ہی سمشمار کیا جائے گا اور اس سے پہلے جب وہ پاک ہو جائے ولادت کے گھنٹے کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ کو پاک محسوس کرتی ایک لمحے بعد بھی محسوس کرتی تو وہ پاک ہے کوئی ڈسچارج وغیر اگر نہ ہو رہا ہو اور کسی رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس صرف یہ ہے کہ اس کی کوئی ابنومل ڈسچارج نہ ہو تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اندر کتنا مواد تھا گندگی تھی خون تھا وہ سب جو نکلنا ہے وہ نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ تو بوڈی آئیس سا اس کو ایڈجس کرتی تھوڑا تھوڑا کر کے تو جس کا جتنی جلدی ہو جائے گا وہ اتنی جلدی پاک صاف ہو جائے گا تو ایسے بہت سی خواتین اپنی نمازیں چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں یہ سمجھ کے کہ ابھی ہمارے چالیس دن پورے نہیں ہوئے جو بالکل ناجائز اور حرام ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا عموماً لوگوں کو اور اس سے وہ گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ مسئلے سیکھنے چاہیے معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اختلافی ہو سب کے لیے ایسی ہی بات ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ ناپاکی جب ختم ہو جائے بس وہاں سے پاکی شروع ہو جاتی ہے نہا کے فوراں عبادہ شروع کریں جو نمازیں سرسے میں اب رہے دیں پچھلے ولادتوں میں تو اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ کس بچے کے وقت میں میں نے کتنی دن کی نمازیں چھوڑی ان نمازوں کو بھی ادا کرنا پڑے گا اور اگر کوئی اور چیز چھوٹی ہے تو وہ بھی روزے وغیرہ مثلا تو خیر رکھی لیوں گے اموراً لوگ روزے کے بارے میں جانتے ہیں لیکن نمازوں کے بارے میں لوگ بہت کوتائی کرتے ہیں اللہ سمجھتا فرمائے